میرا نام ارسلان ہے ہم کل چھے بہن بھائی ہیں سب سے بڑی میری ایک بہن ہے جن کو ہم سب آبا جان کہتے ہیں وہ نہایت شفیق اور محبت کرنے والی ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہماری دیکھ بھال تعلیم تربیت اور ہم کو سیکھنے پڑھانے میں لگا دی اپنی خوشیوں کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا یہی وجہ ہے کہ جب ان کی شادی کی عمر تھی تو وہ ہمیں ہی پالتی بوستی رہی اب ماں باپ کی موجود کی میں انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ ہم چھے بہن بھائی تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں لیکن پھر کسی طرح سے ہماری ماں ہم سے جدہ ہو گئی کہ ہمیں اس باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ تقدیر نے ہمارے ساتھ کیا سے کیا کھیل کھیلے ہیں اور ہم اس کھیل کا بلا وجہ سے حصہ بن چکے ہیں کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم اپنی ماں کو نہیں پا سکیں آپا جان کے بعد میری دو بہنیں مزید ہیں جن کے یکے بعد دیگری آپا جان میں شادیاں کر دی ہیں وہ دونوں اپنی زندگیوں میں بہت خوش و خورم ہیں بڑی بہن کی گورنمنٹ جاپ ہے وہ ایک سرکاری سکول میں پڑھاتی ہیں اور ان کے شوہر بھی ایک سرکاری سکول میں استاد ہیں پھر میری دوسرے نمبر کی بہن ہیں جن کے شوہر ایک پیٹرول پمپ پر ملازمت کرتے ہیں ان کی بیوی مطلب میری بہن کوئی ملازمت نہیں کرتی بلکہ وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں ان کا سسرال بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے ان کا روزانہ کی بنیادوں پر گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہے تینوں بہنوں کے بعد ہم تین بھائی ہیں آپا جان کی شدید تقدہوں کی وجہ سے بھی یہی تھی کہ ہم سارے بھائی بہنوں سے چھوٹے ہیں اسی لئے کام کرنے کے لئے مردوں کو پہلے پڑھانا لکھانا بہت ضروری تھا یہی وجہ ہے کہ آپا جان نے ہماری تعلیم پر خصوصی توجہ دی بڑے دو بھائیوں نے تو میٹرک تک پڑھا پھر وہ سارا سپورٹس یونی ایک فوٹبال بنانے والی فیکٹری میں ملازم ہو گئے ان دونوں کی شادیاں بھی ایک ہی گھر میں کر دی گئی میری دونوں بھاویاں بھی اچھی ہیں ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں لیکن میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے بہت آگے تک پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے گاہوں سے ملکہ علاقوں میں یونیورسٹی نہ ہونی کی وجہ سے میں نے شہر گجرانوالہ کے ایک نہایت اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جہاں سے پڑھ کر فارق ہونے والے طلبہ ہمیشہ ہی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں میں پڑھائی میں بہت اچھا ہوں لیکن میرے بچپن میں میرے ماضی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے اثرات ابھی تک میرے ذہن پر نقش ہو چکے ہیں بہت علاج بھی کروایا لیکن کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو کئی کئی دن تک دماغ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے میں الیکٹریکل انجینرنگ میں بی ایس کر رہا ہوں یہ مضمون میں نے اپنی مرضی سے چنا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس کی بڑی اچھی طرح سے لے کر چل رہا ہوں میرے گھر سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اس لئے مجھے تین بسز بدل کر جانا پڑتا ہے کیونکہ میری یا میرے بھائیوں کی آمدنی کا کوئی ایسا مزید سریعہ نہیں ہے جس کو سامنے لاتے ہوئے میں کوئی بائیک یا گاڑی خرید سکوں آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں گھر سے ہی کچھ دیر سے نکلا وجہ یہی تھی کہ دو بھابیاں موجود ہیں لیکن کچھ عرصے سے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ زد کرنے لگ گئی ہیں جن کی وجہ سے اکثر ہی میرا ناشتہ لیٹ ہو جاتا ہے اور میں بینا ناشتے کے ہی گھر سے چل پڑتا ہوں آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں را گئے تک پڑتا رہا اور سب میری ہی بڑی دیر سے آنکھ کھولی جس کے بینا پر میں لیٹ ہوا اور ناشتہ بھی نہیں بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے بینا ناشتے کی ہی یونیورسٹی جانا پڑا جب گھر سے ہی دیر سے نکلا تو بس بھی چھوٹ گئی لوکل بسیں کہاں کسی کا انتظار کرتی ہیں میں بڑی مشکل سے بس پکڑنے میں کامیاب ہوا پھر تیسری بس بھی نہ ملی ایک دوست سے راستے میں لیفٹ مانگ گیا اور یونیورسٹی پہنچا پہلا پیریڈ تو تقریبا گزر ہی چکا تھا بس پورا دن ہی خراب گزرا میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ فیکٹریوں میں اب سیکنڈ ٹائم بھی ملازمت مل جاتی ہے میرے دل میں ایک روشنی سی نمودار ہوئی میں نے سوچ دیا کہ میں لازمی اس فیکٹری میں جا کر اپلائے کروں گا سرباست کی کلاس ہمیشہ ہی بڑی دلچسپ ہوا کرتی ہے وہ سبق کو حلوہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں اور پھر یاد بھی کرواتے ہیں لیکن نہ جانے کیوں چشمے کے پیچھے مجھے ان کی آنکھیں ہمیشہ سے ہی بڑی اداس معلوم ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کسی گہرے دکھ میں ہو لیکن ایک شاگرد بھلا کس طرح سے اپنے استاد سے یہ باتیں پوچھ سکتا ہے لیکن خوش قسمتی سے میں ایک ہونہار طالب علم بھی ہوں اس لئے میں آج حمد کر کے ان کے کیبن میں فری پیریٹ میں چلا گیا وہ فائلیں کھول کر بیٹھے تھے ابھی میں ان کے سامنے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ان کے گھر سے شاید کوئی کال آئی وہ بڑی پریشانی کے عالم میں مجھ سے سوری بولتے ہوئے جلدی سے کیبن سے باہر نکل گئے میں بھی ان کے پیچھے ہی گیا لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکے تھے بعد میں مجھے کبیر میرے دوست نے بتایا کہ سر کے دس سالہ بیٹے کی حلق بڑی خراب ہے اس کا بخار ہے کافی دنوں سے وہ ہے بھی بن ماں کا بچہ اس کی ماں یعنی سر کی وائف کی وفات ہو گئی ہے مجھے واقعی دل سے دکھ ہوا کبیر اور میں کینٹین والی طرف نکل گئے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے بل پڑ رہے تھے نام چلے منگوا کر کھائے تو کچھ تسلی ہوئی پھر ہم لوگ یونیورسٹی میں بس میں بیٹھ کر سٹاپ تک آ گئے کبیر کہنے لگا کہ کل جلدی آنا تو ان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے میں اسے گڑبائی کہتے ہوئے اپنی بس میں بیٹھ گیا یہاں سے مجھے گھر جانے میں دو گھنٹے لگنے تھے گھر جانے سے پہلے میں سیالکوٹ روڈ پر واقعی فیکٹری میں گیا جہاں کمپیوٹر پر ایک بندے کی ضرورت تھی میں انٹریویو لے گیا اور خوش قسمتی سے میں پاس ہو گیا کنخواہ بھی میرے حساب سے ٹھیک تھی شروع میں بیس ہزار میری اپنی اور بڑی بہن کی ضرورتوں کے لیے کافی تھی میں بہت خوش ہوں کہ جنہیں ایک جگہ سے اچھی ملازمت مل گئی ہے میں خوشی خوشی گھر جانے والی بس میں بیٹھ گیا اور یہ سوچ دیا تھا کہ میں جلد ہی فیکٹری سے قرض لے کر بائک خرید لوں گا پھر کوئی اور کام کروں گا میں نے راستے میں سے مٹھائی والا ڈبا بھی لیا اور گھر جاتے ہی سب سے پہلے آپ اجان کو یہ خوش قبری سنائی وہ پہلے تو اس بات پر پریشان ہوئی کہ میری پڑھائی کا حرج ہوگا کہ آخری سیمسٹر چل رہا ہے لیکن پھر میری تسلی دینے پر سمجھ گئیں کہ میرے لیے یہ ملازمت واقعی بہت ضروری ہے پوری رات مجھے بہت خوشی تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک بات رہ جاتی تھی کہ آپ اجان کی بھی شادی ہونی چاہیے تھی کیونکہ زندگی کی خوشیوں پر ان کا بھی حق ہے لیکن کیسے اور کہاں کیوں آپ تو ان کی کافی عمر بھی ہو چکی تھی لیکن اللہ کے فیصلے بڑے بہترین ہوتے ہیں ہم تو ان فیصلوں کو جان ہی نہیں سکتے میں نے پڑھنے کے لیے نیچے والے پورشن میں ہی ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا لیکن پھر بھابیوں کی شادیاں ہوئیں تو مجھے مجبوری کے تحت اوپر والے پورشن میں بنے ایک کمرے میں شفٹ ہونا پڑا کیونکہ اس کمرے کو سالہ سال سے بن رکھا گیا تھا کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا اس لئے اس کمرے میں ہر کسی کو منع کیا گیا تھا لیکن اب میری پڑھائی کی وجہ سے مجھے اس کمرے میں ہی رہنا تھا کمرے کی ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی جہاں سے میں باہر کی ہریالی کو دیکھ کر آنکھوں کو تراوت بخش سکتا تھا میں اپنے کمرے میں ہی تھا کہ کبیر کی کال آگئے وہ کہنے لگا کہ جلدی آؤ ایک بہت بڑی خبر سنانی ہے میں نے اسے بتایا کہ دو گھنٹے لگ جائیں گے آنے میں آج تو سر چکر کی مجھے یکے بعد دیکھ لی ہر سٹاپ پر بس ملتی ہی جا رہی تھی یہ نیورسٹی بہت چکا تھا کبیر گیٹ پر ہی میرا منتظر تھا میں اس کی بیچینی کی وجہ نہ جان سکا بڑی مشکل سے ہم نے کلاسز لی سرباست کی کلاس آج فری تھی کیونکہ وہ غیر حاضر تھے ہم لوگ خالی لون میں آ گئے کبیر کہنے لگا کہ ہم لوگوں کا ٹرپ چاہ رہا ہے گرو نانک کے گردوارے میں جو کہ ناروال میں ہے ارسلام میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ایک رات کی تو بات ہے لیکن تو ایک فیکٹری میں ملازمت کر چکا ہوں اگر ابھی سے چھٹیاں شروع کر دی تو بڑی مشکل ہو جائے گی میں نے اپنی مجبوری بتائی یار تم وہاں سے ہفتے کو چھٹی نہ کرو نا بلکہ کام کر لو ہم تمہیں وہی سے پک کر لیں گے کبیر مجھے ہر صورت میں لے جانے پر بازد تھا میں بھی اس کی زد کے سامنے ہار مان چکا تھا آج جو میں رات ہے اور میں نے یونیورسٹی کے بعد فیکٹری جانا ہے فیکٹری بہت ہی خوبصورت ہے ملازمین کے لئے کافی سہولتیں ہیں میرے لئے لیپ ٹاپ کا بندوبست بھی انہی لوگوں نے کیا پھر میرا کام بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے بیٹھ کر ہی کرنے والا ہے میں نے بڑے دل جمعی سے کام کیا ایک بہت بڑی سی خبر مجھے وہاں سے ملی کہ میرے آنے جانے کے لئے انہوں نے بائک مجھے دے دی ہے بس اب تو میرے سارے مسائل ہی حل ہو گئے اسی لمحے میں نے آپا جان کے لالے ڈھیڑوں دعائیں بھی کی کہ کوئی ان کا نیک سبب ہی بن جائے فیکٹری سے واپسی پر مجھے آٹھ بچ گئے میں فیکٹری سے باہر نکلا تو بائک میری منتظر تھی چمچماتی ہوئی بائک کپنا ہی ایک روپ ہے بڑی خوشی خوشی میں گھر کی طرف آنے لگا میرے گھر اور فیکٹری کے راستے میں ایک چھوٹا سا جنگل بھی آتا تھا جہاں کائی کی فصلیں بہت زیادہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی اکثر رات کا ہی گمان ہوتا ہے لیکن ابھی تو پھر رات ہو چکی تھی میں سڑک کے ایک طرف ہی چلا کرتا ہوں یہ میری شروع سے عادت ہے ابھی میں سڑک کے ایک طرف ہی چل رہا تھا کہ سڑک پر ایک کا دکہ سی گاڑیاں چل رہی تھیں کہیں کوئی بائک بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں رات کا وقت ہے گاؤں کے لوگ ابھی بھی رات کے وقت گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے سڑک صاف پہ ہے مجھے زیادہ مشکل نہ ہوئی میں سڑک کے دائیں جانب جا رہا تھا کہ ایک نہائیت سفید اور سرمائی بلی کے بولنی کی آوازیں آنے لگیں نہ جانے کیوں میری امی کہا کرتی ہے کہ بلی کو کبھی بھی کچھ نہ کھو بس اسے خاموشی سے راستہ دے دو وہ میری بائی کے بلکل وست میں اس کے ٹائر کے ساتھ آکر ٹکر آ گئی میں نے بڑی مشکل سے بریک لگائی وہ بلی بھی ایک دم سے رکھ کر مجھے دیکھنے لگی میں بڑا حیران ہوا کہ اس بلی کی آنکھیں بلکل انسانی آنکھوں جیسی ہیں مسکراتی ہوئی اور باتیں کرتی ہوئی پہلے تو میں بڑا حیران ہوا لیکن پھر جلدی دوسری طرف سے راستہ نکال کر دوسری طرف سے نکل گیا لیکن اپنے پیچھے میں بلی کی آوازوں کو بڑی آسانی سے سن رہا تھا میں گھر پہنچ چکا تھا لیکن اجانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ گھر کا محل کچھ تنگ سا ہے سب مو بسورے ایک دوسرے سے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے سب ٹھیک تو ہے میں نے مجھ ترکہ پوچھا لیکن بھابیاں تو کوئی جواب دیئے بینا ہی اٹھ کر کمروں میں چلے گئے البتہ آپ اجان نے اپنے روئی ہوئے آنکھوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کی لیکن میں ان کی آنکھوں کو دیکھ چکا تھا اس لئے جلدی سے ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان سے ضد کر کے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے وہ مجھ سے لازمی طور پر کچھ چھپا رہی تھی اس لئے اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے آئیں میں بھی ان کے پیچھے ہی گیا کیونکہ ان کی اداس آنکھوں کو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا ارسلان تم بس دل لگا کر کام کرو پھر ہم کوئی چھوٹا سا گھر کی رائے پر لے لیں گے تم جانتے ہو کہ یہاں اب رہنا کچھ مشکل سا ہو گیا ہے وہ ہمیشہ صحیح بڑے صبر کے ساتھ کام کرتی ہیں چرو سے لے کر اب تک تمام زندگی بڑے تحمل سے گزاری ہے لیکن آج اگر وہ یہ بات کر رہی تھی تو یقینا کوئی بہت بڑا معاملہ ہی ہوا ہے میں آپی جان کی ساری بات سمجھ گیا سیدھا کمرے سے باہر نکل کر بھابیوں کے کمروں میں گیا بہت اوچی آواز میں بولنے لگا لیکن فوراں سے آپی آگئے اور کہنے لگیں کہ چھوڑ دو ان ساری باتوں کو کوئی بات نہیں لیکن میری بات چھوڑ دینے کی تو نوبت ہی نہیں آئی کیونکہ میرے بڑے بھائی گھر آ چکے تھے ان کے گھر آنے پر بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں کو سمجھاتے وہ اٹھا مجھ پر غصہ کرنے لگے جس کی وجہ سے بات بہت پڑ گئی اور بڑے بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا مجھے بھی اس وقت بہت غصہ تھا بینا سوچے سمجھے میں بھی گھر سے نکل پڑا نہایت پریشانی کے عالم میں میں ادھر سے ادھر دیکھا رات کا وقت سنسان سڑکے اور پھر بلحال جیب اور پیٹ دونوں ہی خالی تھے اسی لئے میں ایک بڑے سے گھر کے جو کہ ہمارے گاؤں کے راچپود فیملی کا گھر ہے ان کے باہر پڑے بینچ پر بیٹھ گیا میرے دل میں صرف آپی جان کے فکر تھی کہ وہ میرے بنا ایک نوالہ بھی نہیں دیں گی اسی لئے دل بار بار ان کی پریشانی میں گھبرا رہا تھا لیکن میں سوچ چکا تھا کہ کل ہی کہیں سے فیکٹری کے آس پاس رہائش کا کسی بھی طرح سے بندوبست کروں گا لیکن آج کی رات تو یہی پہ گزاروں گا گھر جانے کا تو سوچوں گا بھی نہیں ابھی یہ ساری باتیں سوچی رہا تھے کہ کبھی ایک کال آگئی میری آواز میں بڑا دکھ بھرا تھا اسی لئے اس نے میری آواز سنی تو فوراں سے سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی پریشانی ہے پھر بینوں سے کہا کہ وہ میرے لئے ایک چھوٹے سے گھر کا بندوبست کرے وہ میری فیکٹری والے ایریا کو جانتا تو تھا لیکن اس طرف اس کا آنا جانا نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ میں بالکل بھی فکر نہ کروں کل تک یا پھر ایک دو دن تک مزید گزر جانے کے بعد تک گھر کا بندوبست ہو جائے گا میں وہی بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا کہ مجھے کہیں سے بلنی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں ایسے ہی لگا جیسے یہ بھی کئی دنوں سے پریشانی کے عالم میں ہو مجھے بس اس کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھیں کافی دیر گزر گئی مجھے دور سے ایک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی عارت نظر آئی وہ یقینن آپی ہی تھی میرے قریب آ کر تڑپ کر روئی پھر میرا ماتا چومنے لگی اور کہنے لگی بہن کا بھی نہیں سوچا اور یوں گھر سے نکل آئی وہ دپٹے کے پلو سے اپنے آنسو ساتھ کر رہی تھی میں نے دل پر قابو رکھتے ہوئے کہا کہ آپی جان آپ کا سوچا ہے تب ہی تو خاموشی سے گھر سے نکل آیا ہوں ہوا تھا میرے بڑے بھائی بھی ادھر آ گئے اور شدید غصے کے عالم میں ہم دونوں کو دیکھنے لگے لیکن پھر آس پاس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں گھر لے آئے میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا کھانا آپی دے گئی تھی لیکن میں نے نہیں کھایا کتاب بھی لے کر بیٹھ گیا لیکن دماغ میں کہاں کوئی لفظ پیٹ رہا تھا اچانک ہی کھڑکی کے اس پار سے بلی کے بولنی کی آوازیں آنے لگیں میں نے کتابیں بند کی اور کھڑکی کھوڑ کر دور تلق نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھنے لگا جہاں سے مختلف جاندھروں کے بولنی کی آوازیں آ رہی تھیں میں نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بلی چھلانگ لگا کر میرے کمرے میں آ گئی میں سچانک ہمرے کے لیے تیار نہیں تھا اسی لیے ایک دم سے بوکھلا گیا جب کچھ دیر تک خوش میں آیا تو سمجھ آئی کہ بلی کمرے میں آ کر میرے کھانے پر جھپٹ پڑی ہے وہ شاید بڑے دنوں سے بھوکی تھی اسی لیے میرے حصے کا کھانا کھا چکی تھی لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ کھانا بالکل انسانوں کی طرح کھاتی ہے میں کافی حیران ہوا لیکن پھر اسے بلی کی سمجھداری سمجھتے ہوئے نظر انداز کر گیا میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ بلی میرے بیٹ کے پاس ہی لیٹ کر سو گئی میں بھی رات گئے تک جاگنے کے بعد سو چکا تھا لیکن رات گئے تک جاگنے کے بعد بھی علیہ السب میری آنکھ کھل چکی تھی میں یونیورسٹی گیا کبیر میرا بہترین دوست تھا اسی لئے اسے گھر کے سارے حالات بتا دیا اس نے بھی گھر ملنے کی خوشخبری دے دی تھی کہ ہے تو بلکل چھوٹا سا گھر لیکن اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی فیکٹری میں کام کرنے سے واپسی پر میں گھر دیکھ چکا تھا وہ واقعی رہائش کے قابل تھا پھر رات کو گھر جانے کے بجائے میں نے آپی جان کو وہیں پر بلا لیا پہلے تو وہ میری بات نہیں مان رہی تھی لیکن پھر میری بات مانتے ہوئے اسی گھر میں میرے ساتھ رہنے پر رضا مند ہو گئی آپی جان کی سلیقہ مندی کی وجہ سے گھر جنت بن چکا تھا ہمارے وہاں اپنے گھر سے نکلنے پر میرے بھائیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا نہ ہی کوئی ہمارے پیچھے آیا تھا میں نے آپی کو تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک دن سب بہترین ہو جائے گا پھر وہی روٹین میری سیٹ ہو چکی تھی میں یونیورسٹری سے فیکٹری جاتا اور پھر گھر ایک رات میں فیکٹری میں ہی تھا کہ کبیر نے فون کیا کہتنے لگا میں نے تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں کبیر پہلے بھی بہت دفعہ میرے گھر آ چکا تھا اسی لئے میں نے اسے کہا کہ تم گھر پہنچو میں بھی وہی پہ آ رہا ہوں میں گھر پہنچنے سے پہلے راستے سے کچھ کھانے پینے والی چیزیں لے کر چلا گیا گھر کے آگے ایک سفید گاڑی کھڑی تھی دیکھنے میں تو سرباست کی گاڑی ہی لگ رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کا بھلا ہمارے گھر میں کیا کام لیکن بات وہی کہ انسان کو شدید پریشانی کے بعد ہمیشہ سے ہی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں میں گھر میں داخل ہوا وہ رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں ان کے گھر میں کوئی ان کا بڑا نہیں ہے اسی لئے ان کو یہ سارے کام خود ہی کرنے پڑ رہے ہیں ان کا بہت کیوٹ سا بیٹا بھی ہے ان کے ساتھ میں تو حیران اور پریشان کبیر کا مو دیکھے جا رہا تھا اس بات پر تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ وہ واقعی اس مقصد کے لیے ہی آئے تھے خوشی کے عالم میں میرے پاؤں زمین سے نہیں لگ رہے تھے لیکن پھر بھی میرا دل گھبرا رہا تھا کتنے امیر سر ہیں کیسے ہم جیسے غریبوں کے گھر میں لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی بس سادگی سے نکاح چاہتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگ چلے گئے میں نے یہی کہا کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے میں نے آپی جان کو سمجھایا ان کے سامنے سارے حالات تیسی لئے ان سے کہا کہ وہ اپنا گھر بسا لیں بڑی مشکل سے وہ مانی پھر بڑے بھائیوں کے مشورے سے آپی جان مان گئی اور جمعے کی شام میں آپی جان کا نکاح ہو چکا تھا وہ سرباست کے گھر چلی گئی تھی میں ایک دفعہ پھر سے یہاں اکیلا ہو گیا لیکن میں بہت مطمئن تھا کہ میری بہن اپنے گھر کی ہو چکی ہے میری دوسری بہنی بھی شادی میں آئی تھی ان کے گھروں کی مصروفیت ہی اس انداز کی تھی کہ وہ بہت کم گھروں سے نکلتی تھی میں نے یوریسٹی جانا شروع کر دیا تھا فیکٹری میں بھی کام ٹھیک چل رہا تھا ایک شام میں کام بہت زیادہ تھا اس لئے مجھے سپروائزر نے کہا کہ آج کی رات آپ کو یہی رہنا پڑے گا میں کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا کہ اچانک ہی لائٹ چلی گئی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ لائٹ چلے جانے کے بعد بھی میری کمپیوٹر پر کام ہو رہا تھا حقیقت میں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ لائٹ جا چکی تھی وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ لائٹ تو تین گھنٹے بن رہی تھی لیکن میری کمپیوٹر پر کام ہوتا رہا اس بات نے مجھے حیرت میں ڈالے رکھا پھر رات کے تقریباً بارہ بجے میں گھر کے لئے نکلا سڑکیں مکمل طور پر سنسان تھی کوئی اکا دکھا بھی زیرو چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا میں گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھا کہ وہی بلی میرے راستے میں آ گئی میں حیرانگی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگا لیکن پھر میں اپنے راستے پر چل پڑا اور وہ اپنے راستے پر لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی وہ میرے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی کھانا تو میں فیکٹری سے کھا کے ہی آیا تھا لیکن گھر میں علماری میں دودھ کا ایک ڈبا پڑا تھا وہ میں نے بلی کو نکال کر دیا وہ دودھ پی چکی تھی پھر میں تھکاوت کے باعث چلد ہی سو گیا لیکن جب میں سب سو کر اٹھا تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا رات کے وقت سنگھ میں کچھ برطن پڑے تھے وہ بھی دھولے ہوئے تھے میں بڑا حیران ہوا لیکن میں چونکہ جنات پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اس لئے اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا حال بتا ذہن میں یہ بات ضرور آئی کہ کوئی اور ہی مخلوق مجھے ستانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے شام میں فیکٹری سے واپس آیا کھانا تو اب بہار سے کھانے کی عادت تھی کہ اب ایک واحد بندے کے لئے بندہ کیا کھانا بنایا اس لئے میں نے کشن کو تقریباً بند ہی کر دیا تھا لیکن یہ کیا وہ بلی تو پہلے سے ہی گھر میں موجود تھی اور پورے گھر میں چہل قدمی کر رہی تھی میں نے کوئی خاص سوجہ نہ دی اور سو گیا لیکن رات کے کسی حصے میں مجھے ایسی لگا جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے میں پہلے تو شاید خواب زدہ ہو گیا لیکن پھر حمد کر کے اٹھا لائٹ چلائی اور تیزی سے کسی کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گیا ایک نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی وہ نہایت خوبصورت تھی کہ پہلے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں لیکن وہ حقیقت میں کسین لڑکی کھڑی تھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ایک بلی کی شکل میں ڈھل گئی میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا وہ میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن ایک دم سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیوار کی دوسری طرف اتر گئی مجھے پسینے آ گئے میں نہایت پریشان کھڑا تھا کہ میرے کمرے میں رکھے میرے موبائل کی بیپ بولنے رگی پہلے تو میرا دل ہی کیا کہ جس کسی کی بھی کال ہے میں نہیں سنوں گا لیکن کال بار بار آ رہی تھی میں حمد جمع کر کے کمرے میں گیا اور میرا قدم رکھتے ہی کال آنا بند ہو گئی جیسے ہی موبائل اٹھا کر دیکھا تو کوئی نمبر سکرین پر شو نہیں ہو رہا تھا میں نے موبائل کو دور پھیک دیا اس لمحے مجھے امی بہت یاد آئیں جیسے تیسے کر کے وہ رات گزری مجھے صبح اٹھ کر تیز بخار نیان گھیرا یونیورسٹی نہیں جا سکا اور نہ ہی فیکٹری میں شام تک اٹھ کر باہر گیا کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لیا گھر آیا تو بلی میری ہی منتظر تھی میں اس کے لئے بھی کیک لائے تھا وہ سے دیا پھر میں کچن میں چاہے بنانے کے لئے گیا لیکن بلی وہاں پہلے سے موجود تھی یہ تو میں جان ہی چکا تھا کہ یہ بلی نہیں بلکہ کوئی جنزادی ہے لیکن یہ مجھ سے کیا چاہتی ہے یہ میں نہیں جانتا تھا فیلہ پھر یہ معمول بن چکا تھا کہ بلی میرے ساتھی میرے گھر میں رہنے لگی تھی ایک دن میں گھر میں ہی تھا کیونکہ سمر بریک تھی اور بس فیکٹری میں ہی شام کے وقت جانا ہوتا تھا بلی میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی میں دل چاہا کہ میں سے پوچھوں کہ وہ کیا چاہتی ہے لیکن میرے یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ بلی ایک دم سے غائب ہو گئی میں بڑا حیران ہوا کچھ دنوں تک بلی نہیں آئی لیکن جب پھر آئی تو شدید زخمی حالت میں تھی میں حقیقت میں پریشان ہو گیا تو اس کی مرحب پٹی کی جب میں اس کے پاؤں پر پٹی لگا رہا تھا تو وہ کہنے لگی مجھ سے شادی کر لو مجھے لگا میرے کان کچھ اور سن رہے ہیں پھر میں نے اس کے پاؤں پر پٹی لگا دی لیکن اس نے مجھ سے وہی ڈیمان کی میں نے اس کی طرف پڑے خوار سے دیکھا وہ ایک دم سے نہایت خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی میرے دل میں اس کی جگہ کیسے بن گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ابھی اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ رات دن میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہنے لگی تھی اس سے آگے نہ تو اس نے مجھ سے کچھ پوچھا میرے ماضی کے بارے میں اور نہ ہی میں نے اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کی لیکن وہ کہنے لگی کہ وقت آنے پر سب کچھ بتا دے گی لیکن میری یہ شرط تھی کہ تم مجھ سے نکاح کر لو یہ اس بلی کی فرمائش تھی میں بہت حیران ہوا کہ ایک بلی سے کیسے میں نکاح کر سکتا ہوں لیکن اس نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کر دی تو ایک ظالم دیو کے قید میں جس سردیوں سے رہ رہی ہے اس سے اس کا نجات مل جائے گی ایک جنزادی کو ایک دیو جن کے قید سے چھڑوانے کے لیے میں اتنی بڑی قربانی دوں لیکن میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں کسی بہت بڑی مسئیبت میں پھس جاؤں لیکن یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی میں اس کو ہاں بول دی کچھ دنوں کے لیے بلی بالکل غائب ہو گئی میں نے ایک طرح سے تقریبا شکر کیا کہ چلو خود ہی چلی گئی ہے مجھے خود سے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی کچھ دنوں کے بعد جب سب کچھ نارمل ہو چکا تو ایک چاند میری درمیانی والی بہن کی ساتھ سواتھ ہو گئی ہم سب کو وہاں جانا پڑا رات تک میں تو واپس آ گیا جب گھر پہنچا تو گھر میں سے ایک مصہور کن سے خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں جب کمرے میں گیا تو ایک بہت خوبصورت لڑکی پہلے سے موجود تھی وہ وہی بلی تھی اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن پھر تو ایسی سمجھ آئی کہ بس اس حسین لڑکی سے میرا نکاح ہو گیا یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکا تھا خیر آگ تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ایک جانور کی جان بچانے کے لئے اگر یہ قربانی دے دی بھی گئی تو کوئی حرش نہیں اور وہ تو ایک خوبصورت جنزادی ہے جس کو قید کر لیا گیا ہے دن گزرتے گئے مجھے اس باہت کو راس ہی رکھنا تھا اس لئے میں نے کسی سے بھی اس باہت کا ذکر نہیں کیا حتیٰ کہ اپنی پیاری آپی جان سے بھی نہیں میری بیوی جو کہ حقیقت میں ایک جنزادی ہے اور بلی کے روپ میں ہی میرے ساتھ رہنے لگی تھی اس کی حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا لیکن وہ کہتی تھی کہ وقت آنے پر میں تمہارے لئے وہ سب کچھ کروں گی کہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا درمیان والی بہن کی ساس کی وفات ہو گئی تھی اس لئے اس کے گھر میں ایک دفعہ پھر سے سب بہن بھائی جمع ہوئے مجھے تو فیکٹری میں بہت سارا کام تھا اس لئے میں تو بہانے کرنے لگا لیکن مجھے آپی جان نے کہا کہ تم لازمی طور پر آؤ تمہاری آمد بہت ضروری ہے شام کے وقت میں بھی چلا گیا میرے بہنوئی نے کوئی بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا تھا مجھ سے الگ سے بات کی گئی میرے تو دماغ کی رگیں پھول گئیں کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا ہے میرے بہنوئی کی یہ شرط تھی کہ ان کی معذور بہن جو ایک ٹانگ نہیں رکھتی تھی میں اس سے ابھی کے ابھی نکاح کروں ورنہ وہ میری بہن کو اسی وقت طلاق دے دیں گے میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا نظام ہے کہ مجھے اتنی تکلیف تھی جا رہی ہے لیکن پھر اپنی معصوم بہن اور دو چھوٹے چھوٹے بھانجو کو دیکھتے ہوئے میں نے مرتے ہوئے ہاں کر دی میرے دل کو جیسے کچھ ہوا لیکن اپنی معصوم بھانجو اور بہن کے خیال سے میں انکار نہیں کر سکا اسی وقت مولوی کو بلوایا گیا اور میرا نکاح اس لڑکی سے ہو گیا وہ بھی مجھے کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی تھی لیکن شاید کسی بڑی مجبوری کے تحت وہ اس رشتے سے بند گئی تھی اسی رات کو رخصتی کروا کر اسے میرے ساتھ بھیج دیا گیا میرے بہنوی نے صحیح مردانگی دکھائی تھی میں بہت پریشان تھا کہ میرے ساتھ تو پہلے ہی وہ رہ رہی ہے اب یہ بھی رہے گی میں اپنی بیوی کو جس کا نام افشاہ ہے میں اسے لے کر کمرے میں آیا وہ شرماتی لڑ جاتی ہوئی کمرے میں آ گئی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا پھر اسے کہا کہ وہ ریسٹ کرے مجھے کچھ کام کرنا ہے میں چھت پر گیا جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے آج مجھے یہ شہر بھی بڑا ہی اداس لگ رہا تھا کچھ دیر کے بعد میں نیچے آ گیا لیکن نیچے بھی تو اداسی کے دیرے تھے میں باہر برامدے میں آ گیا افشاہ سو چکی تھی میں اس کو اپنے میں کوئی کشش محسوس ہوتی نہیں دیکھی تھی مجھے اس بات کا قوی یقین تھا کہ یہ کہیں اور دلچسپی رکھتی ہے میں برامدے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ بلی میرے پاس آ گئی جب وہ میرے پاس آئی بلی کے روپ میں ہی تھی پھر وہ لڑکی کے روپ میں آ گئی میں اس کے حسن کا اس قدر شہدائی ہو چکا تھا کہ میں واقعی یہ سوچتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایک بلی ہے اور اسے آج نہیں ہی تو کل یہاں سے جانا ہی ہوگا وہ میرے پاس رکھی ہو ایک کرسی پر بیٹھ گئی خاموشی سے افشاہ کو دیکھتی رہی پھر کہنے لگی کہ ہمارے ہاں جنزادے کتے بلی ہیں سانپ کے روپ میں خود کو بدل لیتے ہیں میں شروع سے ہی بلی نہیں تھی لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہوا ہے اور اگر تم اس سے شادی نہ کرتے تو یقیناً میں ہمیشہ کے لیے بلی کے روپ میں ہی رہتی لیکن اب چونکہ میری تم سے شادی اس کی رس کھولتی باتیں شہد تپکانے میں مصروف تھی ایک دم سے افشاہ اٹھ کر باہر برامدے میں آگئی لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہوا وہ کافی دیر سے شاید کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی لیکن اس نے کیا سنا کیا نہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ارسلان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کتنی سردی ہو رہی ہے کمرے میں آ جائیں میں بونی طرح سے گھبراتے ہوئے کمرے میں آ گیا لیکن شکر ہے کہ بلی جنزادی وہاں سے افشاہ کی آمد کے ساتھ ہی غائب ہو چکی تھی میں کمرے میں جا کر سو گیا افشاہ کو سونے سر پہلے خور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک ہے صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی افشاہ اٹھ چکی تھی اور گھر کے کام کاج میں مصروف تھی مجھے اس نے ناشتہ بنانے کے بعد ہی چکایا یونیورسٹی تو اب جانا نہیں ہوتا تھا کیونکہ پیپرز ہو چکے تھے اسی لئے میں نے فیکٹری میں ہی دبل ڈیو ٹی صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک جاپ کر لی کیونکہ مجھے بہت سارے پیسے اکھٹے کر کے ماضی کی کچھ تلخیادوں کے مقدمات لڑنے تھے جن کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو چکی تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان یادوں سے نہیں نکل سکتا تھا نکلتا بھی کیسے کیونکہ انہوں نے ہی تو مجھے بھی برباد کر دیا تھا افشاہ میرے ساتھ خوش تھی یا نہیں لیکن بس وہ میرے ساتھ رہ رہی تھی کوئی فرمائش نہیں تھی نہ ہی کوئی روپے پیسے کی طلب لیکن وہ میری بیوی تھی اس لئے اس کی ساری ذمہ داری میری ہی تھی میں اس کے کہنے سے پہلے ہی سب کچھ لاکر اسے دے دیا کرتا تھا اب تھوڑی تھوڑی اس کی شخصیت مجھ پر کھلنے لگی تھی اچھے اخلاق اور طبیعت کی مالک تھی ہسمک بھی تھی میں ہفتے میں ایک روز اسے باہر گھومانے بھی لے کر جائے کرتا تھا ہمارے غیر موجودگی میں بلی جنزادی گھر میں آتی سارے گھر میں چکر لگاتی اور پھر گھوم پھر کر واپس چلی جاتی افشاہ نے ایک دو دفعہ تو اسے برداشت کیا لیکن پھر اس کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بلیوں سے خواف آتا ہے اس لئے یہ بلی آئندہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آئے میں نے کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی مجبوری کے تحت مجھے افشاہ کی بات ماننی پڑی بلی جنزادی کو میں نے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی وہ شاید ناراض ہوئی یا میری مجبوری کو سمجھ گئی وہ گھر میں کافی دنوں تک پھر دوبارہ نہیں آئے لیکن مجھے علم نہیں ہو سکا کہ اس کے جانے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت تھی کہ میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا بلی کے جانے کی دیر ہوئی کہ میری اور افشاہ کی شدید لڑائی ہو گئی ارے آپ تو مجھ سے ایسے لڑے ہیں جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ آپ کی بیوی ہو افشاہ بڑے کھلے انداز میں بات کرنے کی عادی تھی میں کچھ دیر کے لیے اس کی بات سن کر جیسے سکتے میں آ گیا کچھ لمحات کے لیے میں مکمل طور پر چھپ کر گیا پھر مزید بات کو بجائے اس کے کے بڑھاؤں میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا کسی بھی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بدل گیا ہو اس علاقے کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا امرود کا باغ ہے جس کے امرود اپنی مٹھاس میں مثالی ہیں میں نہ جانے کیوں شام کے اس وقت اس باغ میں چلا گیا مالی بھی اس وقت گھر جا چکا تھا باغ میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے درخت بڑے خوفناک سے لگ رہے تھے میں ایک پیڑ کے نیچے خاموشی سے بیٹھ گیا کہ اچانک بلی میرے دائیں طرف سے نکلی اور بائیں طرف کو چلی گئی میں اس قدر زیادہ بچین ہوا کہ فوراں سے اس کے پیچھے ہی چل پڑا وہ ہولے ہولے دم ہلاتے ہوئے بائیں طرف مڑی اور سڑک پر چلنے لگی میں بھی پیچھے کی طرف اس کے چل پڑا وہ چلتی جا رہی تھی بنا رکے میں نے بھی اس کا پیچھا کیا جب اس علاقے سے باہر نکل گئی تو ایک بہت بڑی حویلی کی جانے مڑ گئی میرے قدم ایک دم سے وہیں تھم سے گئے کیونکہ میں اس حویلی کو کیسے بھول سکتا تھا بلی حویلی کے اندر داخل ہو گئی شام سے رات ہو گئی حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا بس ایک کمرہ تھا جس میں سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں بس کمرے کی طرف پڑ گیا تین چار پائیاں پڑی ہوئی تھی اور تینوں پر نہایت لاغر اور کمزور سے لوگ پڑے ہوئے تھے جن میں سے دو خواتین اور ایک مرد تھا نفرت سے میں نے مو پھیر لیا کیونکہ میں ان کو کیسے بھول سکتا تھا ان میں سے ایک میری چچی دوسری ان کی بیٹی اور تیسرے میرے چچا تھے جو بیماری کے باعث کر رہ رہے تھے میرے سامنے ہاتھ چوڑ رہے تھے اس سے مافیاں مانگ رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسوں جم چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ رونے کی کوشش کرتے تھے چیختے تھے سسکیاں لیتے تھے لیکن ان کی آنکھیں تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی بلی نے میری جانب دیکھا اور پھر ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یہ ہیں تمہارے مجرم تم جیسا کہو کہ میں ان کو ویسی ہی گڑی سے گڑی سزا دوں گی کیونکہ میرے اندر اب ایسی طاقت آ چکی ہے کہ میں ان کو انجام تک پہنچا سکتی ہوں میں اپنے چچا کی جانے پڑھا جو کہ اب بول نہیں سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ میرے سامنے جڑے ہوئے تھے آپ کو میرے والد کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے ترس نہیں آیا تھا میں نے پوری نفرت کے ساتھ ان سے پوچھا کیوں کیا میرے والد کے ساتھ اس طرح سے میں نے پھر ایک دفعہ چیختے ہوئے کہا لیکن وہ جواب دینے کے قابل ہی کہا تھے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں تقریباً بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں میری ماں کی تصویر جگہ جگہ پر لگی ہوئی تھی وہ آج بھی میری طرف دیکھ کر مسکر آ رہی تھی میں نے روتے ہوئے ان کی تصویر پر کئی بوہ سے دیئے پھر میں واپس اسی کمرے میں آیا جہاں وہ زندہ لاشوں کی مانند پڑے ہوئے تھے میری امی کہاں ہے چچا میں نے بڑا عراض چچا کے بازوں کو مروڑتے ہوئے کہا لیکن وہ بس روئی جا رہے تھے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے بچپین کی باتیں یاد آگئیں میں بہت چھوٹا تھا اور اپنے سارے بہن بھائیوں میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے بے حد لادلہ بھی تھا ہم لوگ بہت امیر تھے روپے پیسے آگاڑی فصلے زمینے سب کچھ بہت زیادہ تھا میرے بابا بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے سلیوں نے بڑے ہونے کا گھر آگئی وہ دن ہمارے لئے قیامت سے کم نہیں تھا ہم سب نے رو دھو کر صبر کر لیا البتہ چچا نے ساری جادات کو یہ کہہ کر سنبھال لیا کہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں اس لئے میں ان کا خرچ اٹھاتا ہوں لیکن چچا اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور کچھ عرصے بعد ہی اپنی فیملی بھی حویلی میں لے آئے بس ان کے آنے کی دیر تھی کہ ان کی بیٹی اور بیوی یہ جو بھی چار پائیوں پر پڑی ہوئی ہیں یہ ہمارے اوپر قابض ہو گئی تھی ہر کام میں مداخلت گویا ہم ملازم اور وہ مالک بن چکے تھے پھر یہ سب کچھ ہماری برداشت سے باہر ہو گیا اور چچی نے خوب لڑائیاں شروع کر دی بڑے بھائی بھی چچا کی باتوں میں آ گئے وہ اس وقت عمر میں کم تھے چچا ان کی جیبیں گرم رکھتے جن کی بنا پر وہ بری صحبت میں رہنے لگے امی کی صغت بگڑتی گئی چچی انہیں دبائی کے بہانے کہیں لے گئی لیکن ہماری ماں پھر واپس نہیں آئیں یوں چچا چچی اور ان کی بیٹی نے ہمارے گھر پر قبضہ کر کے ہمیں یہاں سے نکال دیا یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اسی لئے میں اس واقع کو بھول ہی نہیں سکا امی کی تلاش اور ابو کی لاش ایک معاملہ تھی میرے لئے جو شاید آج حل ہونے والے تھے مجھے بس میری ماں کا بتا دو میں نے چچی کی منت کی وہ پہلے تو کچھ نہیں بولی لیکن پھر کہنے لگی کہ وہ جنگل کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے بلی جنزادی نے میری طرف اشارہ کیا میں وہی پہ ہی رکا وہ گھر سے باہر نکل گئی پھر کچھ دیر کے بعد ایک بوہی سی عورت کو لے کر اپنے ساتھ آئی وہ نہایت بوڑھی اور لاکھر سی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہی تھی میں کتنی ہی دیر ان کے گلے لگ کر روتا رہا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آنسو کس چیز کے ہیں بلی نے ان تینوں کی چار پائیاں ہوا میں معلق کر دی امی نے پھر بتانا شروع کیا کہ تمہاری چچی مجھے ایک جگہ لے کر گئی کونسی جگہ تھی مجھے کچھ بھی نہیں بتا میں نے بہت منت کی کہ میرا ارسلان ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن وہ یہ ظلم کرنے سے باس نہیں آئی پھر مجھ پر یہ الزام لگایا کہ مجھے کسی کے ساتھ بھاگ گئی بس کچھ عرصے کے بعد تمہارے بھائیوں سے رابطہ کیا تو وہ بھی چچا کی باتوں میں آ گئے تھے بس انہوں نے مجھے اپنی پاک دامن ماں مننے سے انکار کر دیا میں روتی رہی جیختی رہی لیکن میری ایک بھی نہ سنی میں تھا کھار کر اس جنگل میں رہنے کے لیے آ گئی جہاں نہ تو کچھ کھانے کو تھا اس نے میرے لیے سبب پیدا کر دیا نہ جانے کون سی مخلوق تھی اللہ کی طرف سے ان کو میں قرآن مجید پڑھانے لگی بس انہی کے سبب میرے رزق کا وسیلہ بن گیا میں نے تم لوگوں کو بہت تلاش کیا لیکن پھر جب بھی بڑے بیٹوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی یا انہیں بلانے کی کوشش کی وہ نفرت کی وجہ سے میری طرف دیکھتے ہی نہیں تھے بس میں صبر کر کے بیٹھی رہی اللہ کی یاد میں مجھے یقین تھا کہ ایک دن میری سنی جائے گی اور دیکھو میرے ارسلان آج میرے پاس خود چل کر آیا ہے ابھی میں امی سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ افشا ہم نے بھائی کو لے کر آ گئی اس کا مجھ پر یہ الزام تھا کہ میں ایک بد کردار شخص ہوں میں افشاں کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا بلکہ میرا کسی اور کے ساتھ بھی تعلق ہے وغیرہ وغیرہ میری ماں بچاری یہ سب کچھ سن کر اور دیکھ کر ششتر رہ گئی کیونکہ افشاں نے نہ تو امی کو دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی وہ میری کہانی جانتی تھی افشاں تم گھر چلو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں میرے چچا کے کرہانی کے آوازیں مزید زیادہ ہو گئیں انہوں نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو خود اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر قتل کروایا تھا یہ بالکل ایک نئی بات تھی بلی پورے گھر میں پھرنے لگی پھر چچا چچی اور ان کی بیٹی کی ایک ساتھ ہی موت واقع ہو گئی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا تھا افشاں نے کوئی الگ سے رونا دھونا ڈالا ہوا تھا بھائی آپ میری بات سنیں میں نے افشاں کے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا لیکن وہ میری ایک بھی نہ سنتے ہوئے افشاں کو لے کر وہاں سے چلے گئے امی بیجاری ہمیشہ سے گھبراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے اپنے پاس پٹھائے اور انہیں ساری بات بتائی بلی جنزادی کی کہانی سنائی ماں ایک دفعہ تو چپ کر گئیں بلی جنزادی کی کہانی سنائی ماں ایک دفعہ تو چپ کر گئیں پھر کہنے لگی کہ تم افشاں کو یہ ساری بات بتا دو لیکن یہ مناسب نہیں تھا پھر میں امی کو لے کر گھر آ گیا حویلی بھی میرے پاس آ گئی تھی پڑے دو بھائیوں کو جب اصل بات بتا بھی چل گئی تو بھی وہ امی سے نہیں ملے کیونکہ ان کے دل میں یہی بات تھی کہ کوئی اتنے عرصے کے بعد کیسے پاک پاس رہ سکتا ہے بس میں امی کے ساتھ رہنے لگ گیا افشاں اپنے بھائی کے گھر جا چکی تھی میں نے ایک دو دفعہ اسے منانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں آئی بلی جنزادی نے امی کی بڑی خدمت کی پھر وہ کچھ دن میرے ساتھ رہی اور ہمیشہ کے لئے اپنی دنیا میں چلی گئی لیکن نجانے کیوں مجھ سے محبت ہو چکی تھی جس کے بنا پر وہ آج بھی مجھ سے ملنے کی لئے آتی ہے میں اور وہ آج بھی گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں امی اس راست کی واحد راستان ہے کیونکہ یہ میرے بلی سے وعدہ ہے کہ میں یہ راست کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ جس دن میں نے یہ راست کسی کو بتا دیا تو اس کی طاقت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی افشا کو منا کر میں لے آیا تھا مجبوری تھی کیونکہ میری بہن اس کے بھائی کے گھر دی بس ہماری گزارے والی گزر بسر ہو رہی تھی اس سے باتوں باتوں میں کچھ بتانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ نہیں سمجھی بلی آج بھی مجھ سے روزانہ ملنے کیلئے آتی ہے نجانے کیوں اس سے عجیب سی انسیت ہو چکی ہے